موسیقی السلام علیکم فرمائے نام حیر محاصریک اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکر برڈس کنڈم کوکر برڈس کنڈم میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید آج ایک نیا ٹاپک لے اگر آپ کی حضر ہو رہے ہیں آج کا ٹاپک کی موسم کے حوالے سے ہے کہ موسم جوانا ٹوٹلی چینج ہو گیا ہوا ہے تو آج کے اس ٹاپک میں جو پرندوں کی فاضل سے متعلق جوانا تفصیل سے ساتھ بات کریں گے ٹاپک میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک روپیسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکان کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کی انفرمیٹی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچی رہیں تو اپنے مزید وقت کو ضائع کیے بغیر ہم جوانا اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں ٹاپک یہ ہے جی کہ موسم جوانا ٹوٹلی چینج ہو گیا کل تقریبا میرا خیال ہے گیارہ اکتوبر تھی اور جوانا کل ہوئی ہے جی رات کو باریش تو اس سے جوانا موسم ٹوٹلی چینج ہو گیا کہلیں کہ رات کو صحیح دھنڈ ہو جاتی ہے تو اپنے برڈز کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے خاص کر جو یہ ہو گئے بجریز، فنچیز، ڈائمن ڈاو، چھوٹے پرڈ میں جتنے بھی ہیں یہ جوانا برداشٹن میں کہلیں کہ قوت مدافعت ہے جوانا سڑ بھی ہے لڑنے کے حوالے سے کام میں تھوڑی تو ان کی حفاظت کرنی ہے اگر تو اپنے پوریڈور وغیرہ میں کہیں رکھیں ہوئے ہیں تو ان کو پڑا پر جوانا کور کرنا ہے کپڑا لے لیں کپڑا ایسا لیں جی کہ جس سے تھوڑی بڑی ہوا پڑا سو ایسا نہیں کرنا کہ جوانا پلاسٹک شیٹیں لگا دیں اس سے بھی جوانا نقصان ہوتا ہے اس سے نقصان ہوتا ہے ان کی آف سیڈین میرو پہ جاتی ہے تو سفوکیشن کہلیں کہ اندر ہو جاتی ہے تو اس سے زیادہ جوانا برڈ بچنے کی بجائے مزید مرتے ہیں تو ایسا بھی نہیں کرنا ہم نے ان کو ایسا محول دینا ہے کہ جی یہ تھوڑا سا جوانا کہہ لیں کہ موسم کو برداست کرنے کی ان کے اندر کوئی تو کہ ایسا نارمل ٹمپلیچر دینا نہ زیادہ گرم کر دینا نہ زیادہ تھنڈا نارمل دیں گے تو جوانا پڑندہ جوانا اپنے آپ میں ایسی قوت رکھے گا کہ جوانا یہ ہلکے پھلکے موسم کو جوانا برداست کر جائے اگر تو ان کو زیادہ ہی جوانا کہہ لیں کہ ہم منجابی زمان میں سول بنا دیں گے ان کو ایسے تو جلدی مر جائیں گے جلدی ایکسپائر ہو جائیں گے اس لئے یہ جوانا ایسا ٹمپلیچر ہے کہ جوانا یہ تھوڑا بہت موسم جوانا برداست کریں گرمی یا گرمی برداست کریں سردی ہیں تو سردی برداست کریں بڑا ایسا بھی نہیں کرنا کہ بھی کوئی کیئر نہیں کرنی کہ جوانا سردی سے مرتے ہی جائیں تو کل موسم کے ہی نہیں ہوئے تو ہوا جی میرے ساتھ یہ ہے یہ میں نے رکھتے ہوں پہلے سے گیلری میں اپنی برڈز تو یہ درواز ہے اور یہ پوپر روشندان ہے تو دروازے سے جوانا ہوا جاتے تو میں نے جوانا دکھاتا ہوں سوڑی دوستو ویڈیو باندھو میں تھی یہ دیکھیں جو نا یہ رکھیں میں میں نے گیلری میں یہ دروازہ اب میں نے کپڑا لگایا اس کو کپڑا پہلے بھی لگا ہوا تھا میں سے آگے کیا جوانا ایک سائیڈ پہ کٹھا ہوا اور تو باندھا ہوا تھا اور اوپر جوانا یہ دیکھیں وہ روشندان ہے کہلے کہ ہوا کے لئے جوانا ادھر سے بھی ہوا آتی ہے اور ادھر سے بھی ابھی بھی دیکھیں ہوا آ رہی ہے اندر اور یہ ہلکا ہلکا ہوڑا ہے اس کے ساتھ جوانا فنچیز کا کیج ہے تو ہوا یہ تھا کہ یہ ایک فنچ اکسپائر ہو گئی ہے ہوا ایسے تو میں نے کل جوانا کپڑا بھی آگے کر دیا تھا اور جوانا اس کو میں نے وہ بھی جو آگے ایک کپڑا لٹکا دیا تھا جوانا مزید ہوا بغیرہ ان کے اندر نہ جائے تو پھر بھی جوانا کہ لے کہ ایک اکسپائر ہو گئی اب مزید اس کے میں کروں گا کہا کہ جی یہ جیسے یہ دروازہ اس کے آگے پہلے بھی میں نے گتہ بغیرہ لگایا ہوا تھا وہ لگا دوں گا تا ہوا بغیرہ بلکل ہی نہ آئے اور اوپر بھی لگاؤں گا تو تاکہ جوانا ان کو مزید پرڈ اکسپائر ہونے سے بچایا جا سکتے اسی سلسلے سے جوانا آپ نے ان کا خوشک ہے اور ان کو سردی سے بچانا ہے اور جوانا کپڑے بغیرہ ڈالنے کے ساتھ جوانا ہفتے میں ایک دفعہ جوانا پروفن یا پھر جوانا کہلیں پینر ڈال پینر ڈال بیسٹ ہے پینر ڈال سے وہ ہفتے میں ایک دفعہ جوانا آپ نے پانچ لیٹر پانی میں جوانا ایک ڈکن ڈال کے جوانا ان کو دینا ہے تاکہ جو خلقہ فلقہ بخار جوانا یہ کی روزہ نہ زلے دا ہو جائے تو اس طرح سے جوانا ان کی خاتت کرنی اور پانا کہ آپ نے ہفتے میں جوانا تقریباً دو دخوا دے نی ہیں کیونکہ موسم اب چینج ہوگیا اب ان کے لئے ضرور ہی ہے ا Mageech میں دو دخوا کواتے سن پلاول چleد میں آ attributes مکس دانے میں اور بریڈنگ بھی چونکہ پیگ پر بریڈنگ سیزن پیگ پر ہے اب زیادہ زیادہ بریڈ لینی ہے تو اسی طرح ان کی ڈائیٹ میرا کا فیاضت نہ حفاظت کرنی ہے اور پھر جا کے جانب اچھی بریڈہ سالوں ان کی حفاظت بھی ہوگی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ پچھے لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو پر لائک کر دیں اور چینل موسیقی